سپریم کورٹ میں پی آئی اے نچکاری کیس کی سماعت کے دوران عدالت میں سی اے او پی آئی اے مشرف رسول کو عہدے سے ہٹا دیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ مشرف رسول سی اے او کے عہدے کے اہل ہی نہیں تھے ان کی تقرری غیر کونی طور پر کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نوائنے امانت گشکوری سے امانت گشکوری بتائے گا مزید کیا رہماق سامنے آئے آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنائے ہیں اور پی اے اے کے سی اے اے مشرف رسول کو عدالت نے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے رہماق دیا گیا ہے کہ پی اے اے مشرف رسول جو ہیں وہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھے نہ تو ان کی تعلیمی قابلیت اتنی تھی کہ وہ سی اے اے کے عہدے پر تائنات ہو سکے ان کو جو ہے سیاسی بنیادوں پر عہدے پر تائنات کیا گیا چیل جیسے پاکستان نے ریمارک دیا ہے کہ مشرف رسول کو جو ہے مہتاب عباسی کے ساتھ ان کے جو مشیرے ہوابادی تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے جس کی بنا پر انہیں تائنات کیا گیا اور ان کی تقرری کے وقت جو ہے وہ قانون کی جو رولز ہیں جو پی اے اے کے رولز ہیں ان کو نہیں دیکھا گیا ان کو نظر انداز کیا گیا اور اس طرح عدالت نے جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور ان کے خلاف جو پی اے 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 اسوسییشن کی درخواست تھی وہ بھی منظور کر لی گئی ہے اور اس پر عدالت نے مزید انکوائری کا بھی حکم دیا ہے کہ پی اے اے کی تائناتی پی اے کے جو سیئیوں ہیں ان کی تائناتی کن رولز کے تحت کی گئی ہے ان تمام کی ریپورٹ جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش کی جائے سیئیوں مشرف رسول جو ہیں ان کے عدالت نے اس کیس میں جو ہے پی اے اے کے دس سالہ آڈٹ کا حکم دیا تھا جس پر آج وکین جو ہیں نئی بخاری عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو جو ہے آڈٹ ریپورٹس کے جو منرس ہیں وہ پاڑھ کے سنایا اور ان کا یہ کہنا تھا